شکر مدد کے لیے لگاتار شب جن تک کو خون کر رہا ہوتا ہے تب ہی سرپنچ باقی گام والوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ گام والوں کو اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جی کہیے سرپنچ صاحب کیا ہوا؟ شکر بیٹا تم یہاں کے نہ ہو کر بھی ہم سب گام والوں کے ساتھ کھڑے رہے ایسے گمبھیر اور مشکل سمیے میں تم نے ہمارا ساتھ دیا ہے اسی لیے ہم سب گام والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس مقصد سے تم یہاں آئے تھے اسے انجام دیا جائے سرپنچ کی آواز میں ایک خوشنوہ نرمی تھی جو شاید شکر نے پہلی بار محسوس کی تھی شکر کو سرپنچ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی اس کے اُلجن بھرے چہرے کو دیکھ کر سرپنچ مسکرا اٹھا ہاں شکر بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم گاؤں میں چٹ فنڈ کی کمپنی کھولو ہم سب ہی گاؤں والے مل کر چٹ فنڈ کے کام میں پورا سہیوک کریں گے شکر مسکرا گیا شاید اس کی مسکراہت اس کی خوشی کو سمیٹ بھی نہیں پا رہی تھی آخر کار وہ سفل ہو گیا تھا شکر کو شبد نہیں مل رہے تھے کہ گاؤں والوں کا شکریہ آدھا کیسے کرے شکر نے گاؤں والوں کو دیکھتے ہوئے ونم رتا سے اپنے ہاتھ جوڑ لی جانتا تھا کہ گاؤں والوں کے ساتھ کے بنا جو ممکن نہیں ہو سکتا تھا جہاں ایک طرف چٹ فنڈ کمپنی کھولنے کی خوشی تھی وہیں ایک بہت بڑی چنوٹی بھی سامنے کھڑی تھی چٹ فنڈ کمپنی سے ضروری تھا گاؤں والوں کے رہنے کا پربند کرنا اور شکر جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے حالانکہ شکر سمجھتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے شکر اور باقی سب کے سامنے ایک بڑی چنوٹی تھی تھوڑی دیر بعد شکر بپیتہ اور روی تینوں بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے اپنی نظریں راستے پر ٹکائے ہوئے ہیں اسی بیچ شینہ پیچھے سے آ کر جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر وہ سب کس کا انتظار کر رہے تھے تم سب کس کا انتظار کر رہے ہو روی اور بپیتہ دونوں شینہ کو مڑ کر دیکھتے ہیں لیکن شکر کی نظریں ابھی بھی راستے پر تھی شکر نے ببیتہ اور روی کی مدد سے گام والوں کے لیے رہنے کا انتظام کیا تھا کچھ دیر بعد کتار سے کچھ ٹرک دکھائی دینے لگتے ہیں شکر اتیجت ہو جاتا ہے اور ٹرکوں کے دشاں میں ہاتھ ہلانے لگتا ہے ٹرک شکر اور باقی سب کے پاس آ کر رک جاتے ہیں دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ سبھی ٹرک بھرے ہوئے تھے ٹرک کو یوں گاؤں میں دیکھ کر سرپنچ شکر کے پاس جاتا ہے اور ہیرانی سے پوچھتا ہے یہ اتنے سارے ٹرک شکر سرپنچ کو دیکھ کر مسکراتا ہے سرپنچ صاحب میں نے کچھ تمبو مانگوائے ہیں جب تک پکے گھر نہ بن جائے یہ سب تمبو گام والوں کے لیے ارستھائی روپ سے گھر کا کام کریں گے یہ تو پہت اچھا سوچا تُن میں شکر کم سے کم ہم سب کے سر پر چھت تو آئے گی سرپنچ کی یہ بات سن کر شکر کے مند میں آتما وشواس اور تیزی سے دوڑنے لگتا ہے شکر جانتا تھا کہ کام والوں کے سر پر چھت آنا کتنا ضروری ہے سرپنچ صاحب ہمیں جلدی سے جلدی ان سب تمبو کو لگانا ہوگا اور اس کام میں ہمیں سب کی ضرورت پڑے گی شکر کی یہ بات سن کر سرپنچ کام والوں کو بتاتا ہے کہ تمبو لگانے میں سب کی ضرورت ہے کچھ دیر میں کام والے شکر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر تمبو لگانے کا کام شروع کر دیتے ہیں ایک کے بعد ایک تمبو لگ رہے تھے گام والوں کو اب ایک رہت سی محسوس ہو رہی تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ سرپر چھت آگئی تھی چاہے تمبو ہی سہی دیکھتے ہی دیکھتے اس وہ اسے شام ہو گئی اور لگ بھگ سبھی تمبو لگ چکے تھے گام والے اپنے جلے ہوئے گھر میں سے بچا کچھ سامان تمبووں میں لگانے لگے حالانکہ چھت تو آ گئی تھی پر شکھر جانتا تھا کہ ایک کام کرنا باقی ہے شکھر ببیتہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے کیا بات ہے شکھر سب ٹھیک تو ہے ببیتہ کام میں علجی ہوئی تھی شکھر کو یوں اپنے پاس دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو بات ہے اور شکھر بھی کچھ پریشان لگ رہا تھا شکھر ببیتہ کو بتاتا ہے ببیتہ ہمیں کام والوں کے لیے کھانے کا پربند بھی کرنا ہوگا شکھر کی بات سنکر ببیتہ مسکرہ دیتی ہے وہ شکھر کو بتاتی ہے کہ کھانے کا انتظام پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا پاسی کی گاؤں سے انہوں نے برطن، سبجیاں، راشن آدھی مانگبہ لیے تھے جو اب کسی بھی وقت وہاں پہنچنے والا تھا یہ بار شکھر کو نشت کر دیتی ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب ہی تمبو لگ چکے تھے اور گاؤں والے بھی اپنا بچا ہوا سامان لے کر تمبووں میں آ گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کھانا بنانے کا کام بھی شروع ہونے لگا تھا گاؤں کے مرد تمبووں سے سامان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگا رہے تھے اور محلائیں بیٹھ کر سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی جہاں ببیتہ اور شیرہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ سب مل جھل کر ایک جھٹ میں آج اپنا اپنا فرض نبھا رہے ہیں بچوں کو آتا دیکھ روی کام کرتے ہوئے آدمیوں کو رکنے کے لیے کہتا ہے ان سب کو ایک جگہ کھٹا کرتا ہے اور سب بیٹھ کر ہستے مسکراتے کھانا کھانے لگتے ہیں گاؤں کی لیے ایک نئی شروعات تھی اور شگر نے چھان لیا تھا کہ وہ ہر سمبھو کوشش کر کے اس گاؤں کا ادھار کرے گا تاکہ سب پہلے کی طرح اس گاؤں میں سکھ سے رہ سکے اسی بیچ شکر کو خیال آیا کہ اسے ایک بار کعان دادا اور تائی سے ملنا چاہیے یہ سوچ کر وہ کعان دادا اور تائی کے تمبو میں پرویش کرتا ہے شکر کو اپنے تمبو میں دیکھ کر دونوں کے چہرے کھل جاتے ہیں ہرے شکر بیٹا ہاؤ بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ تم یہاں آئے تائی نے ہستے ہوئے شکر سے کہا شکر تائی اور کعان دادا کے بگل میں آ کر بیٹھ گیا وہ تائی کی صحت کو لے کر کافی چنتت تھا وہ جانتا تھا کہ تائی کی حالی میں ہوئے علاج کے بعد ان کی لیے اتنا کام کرنا مشکل تھا تائی آپ کی طبیت کیسی ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی نہیں بیٹا دیکھا جائے تو تکلیف تو ہم سب نے تمہیں دی ہے تائی کے مند میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ شکر کو انہوں نے کتنا بھلا برا کہا تھا اس پر ہاتھ اٹھا کر اسے گھر اور گام چھوڑ کر جانے کی بات گئی تھی موسیقی ببیتہ اور شیرہ گام والوں کی مدد سے پورے گام کی لیے کھانا تیار کر رہے تھے ببیتہ شکر اور روی کو آتا دیکھ ان کے پاس آ جاتی ہے ببیتہ ابھی کتنے دنوں کا کھانا بنانے لائک سامان پڑا ہے شکر ببیتہ سے پوچھتا ہے اری باعت دستان کے لیے یہ سنکر شکر ببیتہ کو سمجھاتا ہے کہ کھانا بنتے رہنا بہت ضروری ہے اور پوری کوشش کرنی ہوگی کہ گام میں کوئی بھی بھو کھانا رہے گام والے بہت مشکلے سہیں چکے تھے شکر نہیں چاہتا تھا کہ گام والوں کو اب اور مشکلوں سے گزرنا پڑے اس لیے وہ ببیتہ کو کھانے کا اور آرڈر دینے کو کہتا ہے ببیتہ ہامی بھر کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے وہیں روی اور شکر چٹ فنڈ کے کاریالے کے ڈسکشن کرنے لگتے ہیں انہوں ایک نشکرش پر پہنچتے ہیں شام کے وقت روی نے شکر کے کہے مطابق ایک تمبو میں کرسی لگا کر چٹ فنڈ کا کام شروع کر دیا شکر وہیں کھڑا روی کو کام سمجھا رہا تھا رجسٹر میں گام والوں کے نام لکھ کر ان کے سیوگ کے پیسوں کی انٹری کرنی تھی یہ پتہ لگتے ہیں کہ چٹ فنڈ کی کمپنی کا کام شروع ہو گیا ہے گام والوں کی بھیڑ مڑنے لگی اور سب اس تمبو میں جا کر ایک ایک کر اپنا نام لکھوانے لگے یہ دیکھ کر شکر نے ایک رہت بھری سانس لی پبیتہ جو اس کے پاس کھڑی تھی جان گئی تھی کہ شکر اب بھی کچھ سوچ رہا تھا پبیتہ نے شکر سے پوچھا کہ آخر وہ کیا سوچ رہا تھا چٹ فنڈ کا کام تو شروع ہو گیا ہے پر اس گاؤں کو ہم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے یہ کہہ گا شکر نے اپنا فون نکالا اور شب چندک کو کال ملا دیا اس بار شب چندک نے پہلی گھنٹی میں ہی فون اٹھا لیا ایسے ہو شکر بیٹا اس دن میں کہیں بزی تھا اس لیے تمہارا فون نہیں اٹھا پایا شکر نے کوئی سمیں برباد نہ کرتے ہوئے کہا میں نے آپ کا کام کر دیا ہے وادے کے مطابق چٹ فنڈ کمپنی کھل چکی ہے اور سبھی گاں والے اس میں سہیوگ دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں گاں والے اب مجھ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں یہ سنگر شب چندک نے شکر کو شاباشی دی اور کہا کہ وہ اب واپس آ سکتا ہے یہ سنگر شکر بولا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا شب چندک کچھ سمجھ نہیں پایا شکر نے اسے پوری بات بتائے کہ کیسے گاں میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد کیسے انہوں نے گاں والوں کو سپورٹ کیا ہے میں انہیں ایسے حالات میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں شب چندک حیران تھا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی گاں والے شکر کا سہیوگ کر رہے تھے شکر پر ضرور ہی گاں والے بہت بھروسہ کرتے تھے اب میں چاہوں گا کہ گاں چھوڑنے سے پہلے میں اس گاں میں پہلے مضبوط گھر بنواؤں اور پرگتی کا کارے شروع کروں میں اس گاں کو پھر سے خوشال دیکھنا چاہتا ہوں شکر کہتا ہے شب چندک کو شکر کی بات بہت نیک لگی شب چندک ہمیشہ سے جانتا تھا کہ شکر ایک نیک انسان ہے پر اس نے یہ بات آج دیکھ بھی لی تھی لیکن کام پرگتی کا کام اور بدلاؤں اتنا آسان نہیں تھا اس میں بہت سرکاری انومتیوں کی ضرورت تھی دیکھے شکر تمہاری امانداری کو دیکھتے ہوئے میں تمہاری مدد کروں گا میں کل تک سب انتظام کر دوں گا یہ بات سن کر شکر شکر کی خوشے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا آخر کار سب صحیح ہونے والا تھا اب بس انتظار تھا تو شب چندک کے اگلے فون کا اگلے دن شب چندک کا فون آتا ہے اور وہ شکر کو بتاتا ہے گاہوں کا بدلاؤں اور پرکتی کا کام دو تین دن میں شروع ہو جائے گا میں نے سرکاری ویبھاگ کے کچھ لوگوں کو بول کر پرکتی کا کام ہماری کمپنی کو دلوا دیا ہے شکر شب چندک کو شکریہ کر فون رکھ دیتا ہے اور روی سے کہتا ہے کہ سبھی گاہوں والوں کو ایک جگہ اکھٹا کرے وہ خود اس خوشکبری کو دینا چاہتا تھا گاہوں والے روی اور شکر کے بولانے پر شام کو میدان میں کھٹا ہو جاتے ہیں وہ لوگ گولجن میں تھے کہ آخر کس بات کے لیے شکر نے ان سب کو یہاں بولایا ہے شکر سب کے سامنے آتا ہے اور انہیں گاہوں کی پرکتی کے کام کے بارے میں بتاتا ہے گاہوں والوں جو پیار آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے اس برے وقت میں بھی اپنے چٹ فنڈ کی کمپنی میں سہیوگ دیا میں اس سب کے لیے شاید ہی شکریہ آدھا کر پاؤں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کا آبھاری ہوں میں حالانکہ آپ سب کو ایک خبر دینی تھی اس گاہوں کی بدلاب اور پرکتی کا کام میری کمپنی کو مل گیا ہے اور اب اس گاہوں میں بہت جلد پہلے سے بھی مضبوط مکان بنیں گے سکول، اسپتال اور ایک نیا بس اڈا بھی کھولا جائے گا میں آپ سب کا کرزدار ہوں اور اس سے اچھا موقع شاید ہی مجھے اور میری کمپنی کو ملے جو اتنے کم سمیے میں آپ نے اپنا پیار دیا ہے اس کے لیے شکریہ 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 کے یہ سب بتاتے ہی گاہوں والے خوشی سے جھونٹ ہیں شکریہ 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 موسیقا پورا بھروسہ تھا اس لئے اس نے سرپنچ کو اس کام کیلئے چنا تھا کیونکہ بہت ضروری تھا کہ کام کے بدلاؤں کے وعدے کو پوری لگن سے انجام دیا جائے شکر اور اس کے ساتھ ہی سب گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں سے ودا لیتے ہیں شکر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے خیالوں میں کھویا ہوا سا ہے روی شکر کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں سمجھ جاتا ہے کہ شکر کیا سوچ رہا ہوگا کاری میں سبھی کے اندر نراشہ اور خوشی دونوں موجود تھی سب لوگ بات کر رہے تھے کہ کیسے اپنی شہری زندگی میں جا کر تھوڑا عجیب لگنے والا تھا لیکن شکر صرف ایک چیز سوچ رہا تھا کیونکہ شاید اس کے علاوہ ابھی وہ کچھ اور نہیں سوچ سکتا تھا آخرکار اب اسے اپنے ماں باپ سے جڑے سبھی سوالوں کے جواب ملنے والے تھے کیا شکر کو اس کے سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے کیا شکر تک اسے ساری سچائی بتا دے گا جاننے کے لئے سنتے رہیے ملینر ڈیلیوری بوئی